یہ ہے بیلینو دوہزار پانچ موڈر ہے اس کی آئل لیکنگ کا مسئلہ تھا آئل لیکنگ کی سب بڑی 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 سیل آئل سیل ٹائمنگ والی لیکنگ ہو جاتی ہے یہ سیل ٹائمنگ سیلیں گرنگ کی سیل لیک ہو چکی تھی اس میں یہ آئل سارا لیک ہو کے انجان اس کا ٹرٹک آ چکا تھا تو ابھی ہم نے اس کی آئل لیکنگ کی سیل ٹائمنگ ہو چکی تھی ہم نے اسے نکالی ہے ابھی ہم نے اسے نینڈ ڈالیں گے نینڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے انتنداریوں کے ساتھ فکس ہونا چاہیے اسے ہم کسی پلین چیز کے ساتھ اور ہے فکس کریں گے فکس کریں گے دیکھ رہے ہیں یہ ٹام ہی ہمارے پاس ہے ہم اسے فکس کرنے کے بعد اس کی آئل سیل نہیں ڈال چکی ہے ابھی اسے یہ جو اس کی آئل گندہ ہے اسے ہم انجینڈ ڈال سا گندہ ہے اسے ہم بلکہ ساپ کریں گے اس پہنے کے بعد آپ کو بلکہ کلین کر کے دیکھائیں گے اور اس کی ایک بوڑا تھا اس میں ایکسل اس میں پوٹ پٹا ہوئے تھا وہ بھی ہم اسے گریشری ڈالیں گے اس میں شاک اوپر کھول ہوئے تھا وہ ڈالیں گے ڈالنے کے بعد سیل لگانے کے بعد اوپر سے آپ نے میجک لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ سیل لیک کبھی نہیں ہوگی اس کے بعد بار بار سیل لیک ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سیل ڈالنے کے اوپر اس طریقے سے پلین ماجک لگا دیں گے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کٹنگ اور کام ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کی پولی پسائیں گے آپ کو پولی پسائنے کا طریقہ بتائیں یہ اوپر والی پولی ہے اس کی کارٹر کے میڈ میں کار کے چون سے ای والی شانی اوپر لگانی ہوگی یہ ہے چھوٹی نیچے والی پولی ولینوں کی چھوٹی نیچے والی کرنگ کی پولی یہ بڑی اتیاد سے لگانی چاہیے کیونکہ اس میں دندے ہوتا ہے جس کی سٹارٹنگ پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھے جب کو فکس کرنے کے بعد کارٹر کے اندر کارٹر ڈال کے ایسا پریس کریں گے اور یہ پرس ہو جائے گی وہ دریا دیکھنے طرح بیس نے